پیسے نہیں دینے جی تُسھی میری گل سنو اچھے تھے میں لینہ آیا اپنی بخششتہ سامان کرنا ہے تُسھی میری گل سنو پیسے دعا جیبوں میں چاہیں دعا جیبوں میں چاہیں میں اونا نات خانہ میں چاہیں سرکار نے اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں تھے پھر انجنج بندہ کرے یا گل نہ کر یا وڈی گل نہ کر یا پھر ادھو تے عمل کر پھر جب سرکار نے اتنا دیا ہے تو پھر لوگوں کو دیکھ کر کیا کرتا ہے پھر لوگوں نے اوے اکھے ناتا پڑھنا ہو پھر لوگوں نے اوے اکھے یہ فلان کی نظر شیئر کر رہا ہوں میں نے کوئی نہ پیسے دے ہوئے تھے پھر کہہ دیں جی اب ماں کی شان بیان کر رہا لگ میں کس ماں دیا گل نہ کرنا ہوں ساری دنیا کی ماں اس خواب پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک پار پاؤ رکھا تو کس ماں کی باتیں کرتا ہے ماں کی حضور کی شان کے مقابلے میں ماں کی کیا حیثیت ہے تازہ تازہ کی تھی ماں مری ہوئے تو پھر اس نے زندگی خدمت تک کی تھی کوئی نہیں پھر اٹھ کے ہو نات خانوں پیسے دینا شروع کر دیں کہنا جی مجھے آپ فرمایا چاہیے ماں کی پنکبت بیان کر رہا حضور کی تعریف کے بعد ماں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی ساڑھی قوم اے نا فقیران دے ترہن اچھاڑ کے کیڑے کیڑے پاسے جا رہے قرآن و سنت کی بات کرو میں کہاں داتا صاحبوں قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا خاجہ صاحب نو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا امام ربانی نو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا حضرت بابا جی نو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا اس نام پر سنی لٹے جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں ہزار سال پہلے بابا جی نو قرآن سمجھ نہیں آیا تھے اجد مولوین نو آ گیا میں اقبال داڑی منڈے کوڑو پچھا اقبال کوڑو میں کہا اقبال تُو داڑی منڈا ہے تُو دس بھئی داتا صاحب نے کوئی اسلام دی خدمت کی تھی یا کوئی نہیں میں اقبال کوڑو پوچھا مصور پاکستان کوڑو پوچھا میں کہا اقبال تُو گل کر اقبال کہنا سیدِ حجویر مخدومِ امم اور مرکدِ او پیرِ سنجر را حرم اور خاکِ پنجاب از دمیو زندہ گشت اور صبحِ ماز مہرِ او تابندہ گشت اور بند ہائے کو سارا سانگ سیخ اور درزمینِ ہن تخمِ سجدہ ریخ اقبال کہنا دا داتا صاحب غزنی تو چل کے پہاڑ تے دریاو بور کر کے آئے تے شرک پھیلان نہیں آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے بیج بوڑا آئے تھے میں کہا اقبال داتا صاحب کو اسلام دی خدمت بھی کی تھی یا پیری مریدی کی تھی اقبال کہنا مولی خادم تیرا دماغ خراب ہے عاد فاروق از جمال اشتازہ شد حق زہرف او بلند آوازہ شد اقبال کہنا اتنی اسلام دی خدمت کی تھی داتا صاحب نے کہ حضرت عمر دی دور دی یاد تازہ کر کے رکھنے آج آر بندہ اٹھ کے داتا کون ہوتا ہے میں کہا تیری بوتھی ہے بکواس کرنا تو بزرگان دے خلاف ساڑھے سننی بھی پھر رکھا ہے آہو جی داتا تو اللہ ہی ہے میں کہا داتا صاحب اسی تے نہیں کیا بڑے بڑے فقیرہ نے کیا آج سعودی عرب دے ریال کھا گیا انہوں نے اتنی بھی دزمی ہو گئی انہوں نے پیٹ خراب ہو گئے انہوں نے مو خراب ہو گئے کہ بزرگان دے خلاف بھونکنا شروع ہو گئے تذکرہ باہدین زکریہ ملتانی جی لکھیا مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی وے جا رہے تے کتی بھونکی آپنو آپ نے مڑ کے وے کھا تے چلے گئے واپس آئے تے کتی مری ہوئی سی اے تحجب دی بات نہیں گل اگلی جاڑی مولانا نے کی تھی مولانا اس کتی کوڑ کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تُو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہوئے میں کہا جی مولانا خدا بخش خیر پوری انہوں کتی بھونکے تے سلامت نہ روے تے حضور دی عزتو تے سلمان تاثیر بھونکے تے کمیں سلامت رہے سندھے میں تھے فقیران دے دارتے آیاں تے گل میں تاؤں دلیری ناڑ کرنی جیڑا بوس دل بند ہے وہ میں نے بلان دا ہی نہیں اس دنیا ٹنگا ویسی کمیں جان مولانا کیا کرو ہیں مولانا کچھ بھی نہیں کرو وہ حضور کی شاند بیان کر رہے ہیں کیا کرنا ہے ہم حضورت بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں میں کچھ کر رہا میں کچھ کرن جو گا ہاں زبان تے رب نے جتی ایسا حالتی جی میں تاؤں دا میں قیامت والے دن اے تے میں عرض کرنگا حضور لڑنے ہو سکتا تے زبان نال میں بھونکتا تے رہا ہوں تو اڈی شان واس اور کچھ نہیں ایتھے تے خالی حواد جتی حضورت زبیر بن عوام حضور نے ہوا دے رہے ہیں پکھے نائن کر کے میرے آقا تھی یہ چشمان مبارک بند ہو گئی ہیں حضور سو گئے کافی دیر تو بات بیدار ہوئے تھے فرمایا زبیر اس ویڑے دی ہوا دے رہا یہ جو میں سو گیا تھے ہوا بند کر دیتی عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ میں آتی اس ویڑے دی ہوا دے رہا تسی جدو سو بھی گئے تھے میں بند نہیں کیتی حضور نے فرمایا یہ جبریل کھڑا ہے تجھے سلام کہہ رہا ہے خالی پکھے نائن آڑا وہاں دے جبریل سلام کرن جنہیں ستائی گوڑیاں ماری ہوا جنہیں ستائی گوڑیاں ماری ہوا اے تھے نات پڑنی کیڑی مشکلے ہووے کان سٹیبل ہووے کان سٹیبل وقت دا گورنر سامنے کھڑے ہووے تے ستائی گوڑیاں مار کے پھر تھانا کو سارچ ہاتھ بد دے ہوا پھر نات پڑے یا رسول اللہ تیرے چانے والوں کی خیر توجہ میں صرف نامو سے رسالت داتا صاحب نہیں میں گل کرنا تاکہ تو انہوں سمجھ آوے کہ حضور دی شان کے وے داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی ساری زندگی چاہے ہو کتب الاقتاب ہووے چاہے ہو غوث الاغیاس ہووے چاہے ہو وقت مجدد ہووے داتا صاحب نے کشف الماجوب شریف میں لکھا یہ میرے پاس گاڑی میں موجود ہے میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ یہاں لانی نہیں ہے کتابیں ورنہ میں ڈھیر ساتھ لاتا ہوں میں کب بید بھی نہ ہو جائے بابا جی لیٹے ہوئے ہیں ویکھ رہے ہیں مولوی اتنے ناڑ ناڑ میں تھے فقیر آیا میرے پاس کتاب پڑی ہے میں دکھا سکتا ہوں اصل فارسی بھی میرے پاس موجود ہے داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے دسو جی جاتو داتا صاحب دی اپنی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں کہ مولوی کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے تجلی الیکین بیانا نبینا سید المرسلین کے اندر لکھا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت وعب بن منبع کے حوالے سے اکل جو ہے اس کے ستر حصے ہیں ان میں سے ایک حصہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مخلوق کو دینا ہے تقسیم کیا اس میں ایک حصہ باقی انہتر حصے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے دسو جی جس کو ایک حصہ اربع دنیا میں تقسیم ہوئے اور جس نے اکل کچھ بھی نہ ہوئے اوہ حضور دے بارے فیصلہ کرے گا ہمارے سنی اتنے بھولے بالے جی فلاں مولوی کہہ رہا تھا حضور غیب نہیں جانتے میں کہہ اس مولوی کو پتہ ہے حضور غیب نہیں جانتے وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہیں ان سے وابستہ ارے اوہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا المستدرک لیل حاکم ابھی میلاد شریف کا مہینہ گزرا ہے میراج شریف کا فلسوے میراج حضور نے فرمایا میں گیا ہوں بات ختم فرمایا میں رب کو دیکھ کر آیا بات ختم ہم نے اس پر لوگوں کو ایسے ایسے کرنا ہے المستدرک لیل ایمان ایسے ہونا چاہیے المستدرک لیل حاکم میں امام حاکم نے اس حدیث کو نکل کیا فرمایا ابو جال پورا اپنا وفت لے کر بندے لے کر صدیق اکبر کے پاس گیا نہ کہا جی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات و رات مسجد حرام سے بیت المقدس کیا پھر پہلا آسمان پھر سطمہ پھر لا مقام گیا پھر میں واپس آیا کنڈی ہل رہی پانی چل رہا پستر گرم ہے ایسے ہو سکتا ہے یہ سوال صدیق اکبر سے ہی ہونا چاہیے تھا یہ صدیق اکبر سے ہی سوال ہونا چاہیے تھا صدیق اکبر فرمایا داسوہ ایک گل کیتی کہ نہیں ایک گل کیتی کہ المستدرک لیل حاکم امام میں اس عدیث واسطے دو عدیث واسطے ایک کتاب خریدی امام فرما دیم کہ صدیق اکبر نے فرمایا گل دس کیتی کنے انہوں نے کہا ایک گل دس تیرے نبی نے کیتی سنو جی ایمان یہ ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر نے نہیں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں میں تحقیق کرتا ہوں پھر اکل میں آتی ہے کہ نہیں آتی چونکہ اگر مگر نا 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 کھڑیاں کھڑیاں ہوتے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا فرمایا ابو جالا اے میرے آقا گل کیتی ہو نہ کیا ہاں جی کیتی فرمایا سن انی لاؤ صدق بے عبادہ من ہو فرمایا میرے آقا اگر اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لئے تیار ایمان یہ ہوتا ہے اگر مگر یہ بھی ایمان ہوتا ہے اقبال کہندہ نشان راز یقل ہزار ہیلا مپرس اقبال کہندہ اجدوں میں حضورت پتہ پوچھنا ہے پھر اکل کڑو نہیں پوچھنا اے تے تہنو گھروں بھی نہیں نکڑن دے گی ممتاز قادری دے میں براہ کڑو قسم دے کے پوچھے میں آکھا ممتاز قادری جانو گوڑی مارن جا رہے سی پوچھے ایسی کہندہ نہیں پوچھے میں آکھا پوچھتا کہ پوچھے میں آکھا بابا تیرا اکلوتا پتر سی آمیر باقی تیری دھیان نو لکھ روپے دے کہ تُو انہو جرمنی پڑن بھیجا او جدو گستاخ تے حملہ کرن لگا جنہیں حضورت خاکے بڑھائی سن اخبار چھاپے اس تے جدو حملہ کرن لگا تے انہو فون کیتا ہے کہندہ جی نہیں کیتا میں آکھا فون کر دا تو تُو کہنے سی او پترہ میرا تو اور پتر ہی کوئی نہیں لیکن اے گل اے ویوی پترہ آنا تھا نا کوئی نہیں لیندہ قیامت تک جب حضور کی عزت کا نام آئے گا تو آمیر عبد الرحمن کا نام ضرور آئے گا اور ادھے پیوہ دا نام ہی آئے گا اپنے پیوہ دا نام کوئی نہیں لیندہ ہفتے بعد کہندہ بابا مر گیا لیکن قیامت تک آمیر عبد الرحمن کا نام آئے گا جس نے جرمنی کے اندر اس گستاخ پر حملہ کیا اور جب اس سے ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور پھر اس جرمنی کے پولیس والے نے پھر حضور کے خلاف جب بات کی تو آمیر عبد الرحمن نے چھلانگ لگا کر اس کے موں پر تھوکا فرمایا کتے ہاتھ تو میرا بندہ ہوا ہے میرا موں تو کھلا ہے آج حضور کی عزت پر بات کرنا لوگوں نے سیاست بنا دی ہے وہ سکتا ہے پیر صاحب نے سویرے کوئی کوئے مولانا تو سیاسی گفتگو کرتے رہے یہ کفر کی طرف سے آئی بات کہ حضور کی عزت پر بات کرنا یہ سیاست بن گئی حضور کی ختم نبوت پر بات کرنا یہ سیاست بن گئی مرزائی مرزائی تے خنزیر بھی نہیں بندے آجی مرزائی تے خنزیر بھی نہیں بندے انسان کہنا تو انسانیت کی بات ہے بڑی دور کی بات ہے مرزائی تے کھوتے بھی نہیں بندے میرے آقا و مولا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سنہو دا ناسی یافور حضور نے اس گدے کوڑو پچھا فرمایا تیری نسلہ کے چلنی اور گدہ کو بول پیا عرض کی تھی حضور جنہ گدے ہندی نسلے جو میمہ ہوندے سٹھ نبی سوار ہوئے تو یا رسول اللہ جس یہودی تھی میں ملکیت سی اس یہودی ہزار واری کوشش کی تھی میرے کند ہوتے سوار ہوندی سنائے مسلمانہ اس گدے نے حضور دی بارگاہ بے چرز کی تھی یا رسول اللہ جس یہودی تھی میں ملکیت انہیں ہزار واری کوشش کی تھی میرے کند ہوتے سوار ہوندی ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹے آ میں کھا کمینیا میری کند ہوتے خاتم النبیین سوار ہوندی لہو جی کھوتا کہتے مدرسے پڑے ہوئے سی حضور آخری نبی بے پھر انہیں عرض کی تھی حضور مینو میرا مالے کٹھ دا بھی سی تے بھکھا بھی رکھ دا سی توں گھر بے کے حضور دی خاتم النبیین انہوں دی گل نہ کریں سانو یہ تقریران کرن دی لوڑ بھی نہ روے آج میرے زی پاکستان دندنا دے پھر دیں این جناب انہوں دے چٹی خانے اچھ انہوں دے عبادت خانے نہیں انہوں دے چٹی خانے جیتے بے کے ہر جمعہ بکواس کر دیں حضور آخری نبی نہیں حضور آخری نبی نہیں حضور آخری نبی خاتم کا یہ معنی نہیں آپ اس آستانے سے منسلک ہیں تو بابا جی اور حضرت تاہی سارے راضی ہوں گے حضور کی عزت پر بات کرو یہ میری بات نہیں ہے یا میں نہیں گل کر رہا یہ حضرت حسان حضور دے سامنے ممبر تے چڑھے مسجد نبی شریف اچھ اس ورے آپ نے گل کی تھی فَإِنَّا عَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِ لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ فرمایا میرا پیووی یہ صحابی گل کر رہے ہیں میرا پیووی میری مامی میریاں ساریاں عزت ہیں حضور دے عزت اتے قربان گل سمجھائی اور یہ ساڑے فقیر جتنے بھی ہیں نا انہ تو بڑھا غیرت ماندی کوئی نہیں جڑے امریکہ دے ٹکڑے کھانے نا نا وہ ٹکڑے مبارکو من بابا پیر مکی دے ٹکڑے کھانا ہاں جی ایس طرح گل نہیں ہوں دی بندے کو اینج گل نہیں ہوں دی بندے ایس ممکنی نہیں بندہ اینج گل کرے امریکی ڈالر کھا کے ہو جی گل نہیں ہوں دی سعودی عرب دے ریال کھا کے ہو جی گل نہیں ہوں دی کوئیت دے دینار کھا کے ہو جی گل نہیں ہوں دی جنہیں رسول اللہ دے در دے ٹکڑے کھا دے ہوں ون حضور دے غلامہ دے در دے ٹکڑے کھا دے ہوں ون پھر تاں اتنی ڈاڑی گل ہو سکتا لاؤ جی اس گدے نے اپنا تعرف کرا دیتا میں گل اصل فقیران دی کرن لگا سی وہ وچے رہ گئی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب جانتوں چلن لگے نا گولڑے تو قائدیانی دے مقابلے چھ تے لوگا نے کیا حضرت جی تسی دے فقیر آدمی ہو اے مولویاں دے کامن اے مولویاں دے کامن اے مناظرے کرنے مبالے کرنے اے مولویاں دے کامن تسی کدھر جا رہے ہو بس ٹھیک حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب بڑی تاریخی گل کی تھی ملفوضات میریہ وچ موجود ہے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمان لگے ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی پیر صاحب فرمائے ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میرے علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے ایسے نہیں ہو سکتا پیر صاحب پھر لاہور آئے اور اس کانے نو فرمایو کانے آ اور تو کہنا میں نبیمہ میں صدی آباد حضور تا غلامہ آپ نے فرمایا کلم دبات رکھ دینے دور تو ہی بہے جا میں ہی بہے جانا تو ہی اپنے کلم نو بکواس کر جڑا کرنے میرے علی حکم دے گا اپنے کلم نو جدہ کلم خود چلے وہ حق تے اور کانہ تناہ آیا انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی پیر میرے علی شاہ دے مقابلہ محمد عربی دے شیر دے مقابلہ کیلئے ہڑا سی لبیت ایدہ جواب دے ہو یا رسول اللہ دے نہ دے ایدہ مانا اے وے کے حضور بامے چودہ سو سال گزر گئے آج بھی غلام اسی حاضرہ لبیت ول کر کے لاغو یا رسول اللہ تا کہنا کوئی نہیں نا میں غور تا ہو سکنا تو انہوں کسے نعرہ تے اختلاف ہوئے تے کوئی نہیں نا لبیت اے دنیا نو دسنے آسی کہ سب کچھ حضور کے لئے ہے سارا کچھ رسول اے پگڑی میں آٹھ گازتی بنی پھرنا اے ڈبل ہے مطل تجھ سمجھو مولانا صاحب اے ڈبل پگڑی بنی پھرنا اے گازتی پگڑیے اے میں تاں پتی پھرنا بھئی ہو سکتا میں نے کوئی گوڑی مار دے ہوئے تے مسلمانوں کو کفن نہ ہوئے تے میں نے ادھے چیلے پیٹ دے ہوئے اور پھر جاتا فرشتے پچھن تے میں کمہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے لئے بہت دل بندے تا کم ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا جیدی ہے میری گفتگو نال ٹنگا کم ہی جاری ہے مولانا صاحب ہاں بہت دل تو حضور نوں ویس کی بھی نال نہیں چلے منافق جیدے سن ہو تو حضور نوں ڈیڑھ میل بھی نہ چلے ویس کی بھی نہ چلے اور جیدے غلام آئے ہونا کہا حکم دے دے ہو گھوڑے سمندرنج پا دے ہوں گے حکم دے دے ہو جنابِ بدرتے اے کھڑے سلحبالہ من شیتا وقتہ حبالہ من شیتا سالم من شیتا آدھ من شیتا خزمِ نموالِنا ما شیتا وآتِنا ما شیتا حضرت سعید بن محاضر عزقیتی کمال ہڑی گلے حضور تسیہ حکم دے ہو بھامیں اٹھ تلواران کیسا رو کس رنہ بھی جنگ چھیڑ کے رکھ جائے آج چھپا چھپا کے بس جی نہیں حالات نہیں ٹھیک حالات نہیں ٹھیک حالات ٹھیک کر دوں اے جی اے ہو سگنا بار جا کے کوئی بچارہ بوس دل بندہ اے کال کرے دلیر تجھے اتھوں دے منسلکہ نو تے بوس دلی ہی کال نہیں کر دے ویسے کوئی اکا دکھا کوئی آیا ہو جی دیا ٹنگا اہمی چبڑا مارن آیا ہو جی مولانا صاحب پتنی کیا کر رہے تھے اور جلے آ حالات کر دوں ٹھیک میں توڑے کوڑ سوال کرنے لگا پیرہ نو اٹھا کے تے جڑے بزرگن تو اپنے تے میرے کوئی سوال ہے میدانے ہو دیچ کافرہ نو حضور نو اتھے پتھر مار دیتا تے چاروں دمدان نو سامنے لڑن نو نقصان ہو گیا اور میں لفظوں نہیں کہندہ کہ کی ہویا داسہ مسلمانہ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا بھا اس دین تھی خاطر تے لوگا میں نو اتھے پتھر ماریا تو میرے دین نڑکے کی تے کہ آیت جیسے کوڑ جواب تو ہوں تے میں اپنی گردنا بچان دے پھر یہ ہمیں کچھ نہ ہو دین کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے تشریف رکھو بات سمجھا رہی دین جتے بیٹھے ہونا آکے اینا قیامت تاک اینا دنات آئے ہی رہنا ہے کہ رسول اللہ دے دین دے نا پرچار کی تے این جگہ کھڑے ہو گئے فرماید رہوائے حضور کے دین کی بات کرو حضور حضور کے دین کی عظمت جو ہے اس کی بات کرو ہمیں نہیں کوئی تھے قبر پہ کوئی پوچھنے والا میانی صاحب جاؤ لاہور جامعہ شریعت شیخ الحدیث موسیٰ خان انہیں اپنی قبر تھے ہوتے عربی شیر لکھی آیا میں اتھی قبر جاؤ تو مرے آتا ہے کہنے جی خوشبو آ رہی میں بھی چلا گیا اے حادثہ تا میرے نا باہر دے چویا میں اتھی قبر تھی مٹی جنا اپنی انچ بان کے لے آیا باہر لے آیا تو کوئی شاہر کوئی نہیں میں پچھے آپ پھولاڑے کو میں کوئی کی فرادے انہوں نے کہا راتی خوشبو ڈول جانے دیں سویرے کہنے دیں خوشبو آ رہی اتھے شیر لکھے ہوئے ایسی بھئی یا اللہ میں جنت دیں میں جنت تیرے نبی دی خدمت کرنگا میں کہا کمینیاں دنیا تے تکیتی کوئی نہیں ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج منعنا فقیرہ نے منعا تے دیکھو نا چراغاں تے روٹی تے پانی اے جناب محفلہ لگیاں تے جناب آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے قام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے خوشبو آئے میں نہیں آنیا خوشبو آتان یا کوسر نیازی نے لکھی کتاب کو کوہ کاف کے دیس میں بھٹو دا وزیر سی مذہبی امور روس نے دورے تے گیا تے واپس آ کے انہیں کتاب لکھی میرے کوئر موجود ہے انہوں نے مر گیا بیچارہ کر دوں گا او دیوے چھو لکھتا ہے کہ میں امام بخاری دی قبر تے گیا جس طرح داتا صاحب ہے حضرت دا وڈا گیڑے بار داتا صاحب دا بڑا دور گیڑے وہ کہن دا مین گیڑ تو میں نے خوشبو آنا شروع ہوئی وہ مولوی نے نہیں لکھی وزیر نے لکھی بھٹو دا وزیر سی مذہبی امور انہیں کہا میں پچھے آ جڑا میرے ناڑا ایسی ترجمان میں آکھا تو آڑے کوئی اتنی فالتو خوشبو ہے تو سیسے تک چھڑکی ہوئی انہیں کہے ناڑا سی تے قدیمی امام بخاری دی قبر تے قدیمی خوشبو چھڑکی انہیں کہے پھر کتھو آ رہی انہیں کہے جدو دے امام بخاری دفن ہوئے خوشبو آ رہی اے خوشبو ہو دی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کانے دے مقابلے چاہے کانہ تے آیا کوئی نہ مرزا صاحب نہیں ہے کھینہ صاحب تے تسی ہو صاحب تا مطلب تا عزت والا جڑا رسول اللہ تے تاج انہوں پہ جا ہو صاحب ہے اور کانہ تے مقابلے چاہے کوئی نہ آیا لوگہ نے پیر میر علی شاہ صاحب انہوں چونڈی پا دیتی انہیں کہا جی حضرت جی یہ کلم نہ چل دا تے پھر تسی دے ساڑا بٹھا بٹھا دیتا تسی تسی اتنا بڑنا دعویٰ کیتا ہے پیر صاحب جلال چاہ گئے آپ نے فرمایا جلے ہو مجھ کلے دے سر تے زور لان دی میں نو پیچھو رسول اللہ نے آرڈر کی تا میں اعلان کر دیتا اگلی گال پیر صاحب نے ایک ڈاکٹر رہا پیچھے بڑا اٹھیا سی ڈاکٹر ایک ڈنکڑا کینہ سی ہوتا زاکر نیک آجی انہیں پینٹ پائی پینٹ پائی تے جناب پائی جس طرح بکریہ نو چھکا چڑھے آوے دودھ پینے ایس طرح دی میں آکھا ہوئے جلے آوے حضور دین دے ترجمان ہے جنہیں لوگ ویک کے ایک بار ہی تو سوچ دیں تیری تو شکل ہی ہے جن لگ دی تو حضور دین دے ترجمان ہو سکنا ہو شکل ہی نا جی کوئی شکل دے ہو بے باکشاہ ہو نالاک ہونا تو بہر بات ہے کوئی شکل دے ہو بے حضرت امام محمد نو لوگا یہودیاں ویکھیا ہونا کیا غلام محمدیں ہو جاتے آقا محمد کے ہو جائے ہوڑے یہ حضور کے دین کے ترجمان ہے ساڑھے مولانا افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل عباد آلے کہندے سن جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکا وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا بڑی بڑی گال کر دے سن اے نبی وہ کہندے سن نبی تل عربی دا لفظ اے دا ترجمہ کر فرمانی سن جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکا وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا ترجمہ کی تا آلہ حضرت نے فرمایا غیب کی خبریں دینے والے ہے غیب کی خبریں دینے والے تو پیر میر علی شاہ صاحب نے جلال چاہ گیا اوہ ڈنکڑا جڑا ایسی نا اوہ ڈاکٹر اوہ دیکھولے کی عیسائی نے پوچھیا انہیں کیا تو آڑے نبی نے مردے زندہ کی تھی انہیں کیا قرآن اچھتے ہیں کوئی نہیں حدیثاں ضعیفاں مولی خادم کوئی پوچھتا نا عیسائی تا پھر انہوں دست دے اوہ زلیلہ تو حضور دیاں کرنا کرنا صدیاں بعد کہہ دیانی نا جا دوں پیر میر علی شاہ دی ٹکر لگی پیر صاحب جلال چاہ گئے آپ نے فرمایا جی کہہ دیانی آج میں نے کہہ دینا نا کہ حضور آخری نبی ون تم میر علی مردہ زندہ کرے فرمایا میر علی نے مردہ بھی زندہ کر کے بکھا دے نا سی اے گالے صدیاں بعد جیڑا رسول اللہ دی بارے بھی اس نے یقین و زلیلہ تو دست سہی تو مردوں کی باتیں کرتا ہے ہمارے آقا و مولا نے تو پہاڑ پر پاؤں رکھا تو وہ بھی زندگی آگئی خوش کھجور نال حضور ٹیک لائی تو حضور کی باتیں کرتا ہے اس واسطے اے اجتماعات اے محفلہ جڑیان اے اپنے عقائد اور نظریات پختہ کرو سننے ہی نہیں کسے دی گل اے کان رب نے اس واسطے نہیں بڑھائے حضور دے بارے کوئی گل کرے اگر مولا نہ اور بیان کر حضور کی ہاتھ کیسے تھے یہ اور سنا حضور چلتے کیسے تھے وہ بتا حضور کی ذلفے کیسی تھی وہ بتا میرے آقا مسکراتے کیسے تھے وہ بتا میرے آقا کے دندان مبارک کیسے تھے وہ بتا میرے آقا و مولا ہجرت کے دوران جب دہاتی نے بکریاں چراتے ہوئے صدیق اکبر سے پوچھا فرمایا صدیق اے تو آڑے نال کونن صدیق اکبر فرمایا لگے چھاڑا ہے تو تینکی لگے کونن وہ دہاتی جنہیں کلمہ جنہیں نہیں سی پڑھیا صرف وہ دور دا چہرہ بیکیا وہ کہاں لگا صدیق میں دس آئے کونن انہاں کہہ دس ہو انہاں کہہ نہ آئے یا کوئی ہو سی نہ کوئی ہویا اور درباری شاعر حضرت عبداللہ بن روا فرمادن لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي آیَاتٌ مُبَيِّنَا قَانَتْ بَدِيْحَتُ اُتُغْنِيَنِ الْخَبَرِ اے حضور دے درباری ناتخانن وہ فرمادن سنو میرے معبوب دے غلاموں تُسا در رسول اللہ دہ چہرہ انور نہیں ویکھیا اسی ویکھیا اسی تو انہوں دستیاں کیوں جے اسی میں کہے جی دس ہو فرمایا حضور کوئی موجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کا چہرہ ہی حضور کی صداقت کے لئے کہتی تھی اِس صورت نو میں جانا کھا جانان کے جانے جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانا سب بڑیاں اِہا صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھڑیاں جد گڑیاں اِہا صورت شالہ پیش نظر اِہا صورت شالہ پیش نظر رہے وقت نظات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں لاؤ مخت و مخطط بردے یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں اِنہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے اِنہ بردیاں مفتوے کان دیاں تے شلوط بھی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ اے حضور دشانے سبحان اللہ ماج ملکہ محسنکہ ماک ملکہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنہ گستاخکیاں کتھے جا لڑیاں اور آلہ حضرت بریلوی پھر بولے فرمایا کس ہاتھ کا خمے تاب و توان ٹوٹ گیا کانپا یدِ بیدا کے آسا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہِ مہ ٹوٹ گیا نور رخِ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شامِ مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دلِ عاشق کا دھوان چھاتا ہے پرواز میں مدھتِ شاہ جب میں آؤں تارش پر فکرِ رسا سے جاؤں مضمون کی بندشتوں میسر ہے رضا کافی کا دردِ دل کہاں سے لاؤں آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا ایتھے میں تھوڑی وضاعت کرنا پیر میرالی شاہ صاحب نے حضور دے دندان نو تشبیح دیتی عدن دے موتیاں نار اور آپ دے جیڑے لب ہائے مبارک انہوں نے تشبیح دیتی یمن دے لالا نار آلہ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا سارے ہی ساڑھے فقیران آلہ حضرت بریلوی اٹھے کہتے اوہ پیر میرالی شاہ صاحب دامن پکڑ کے کہنا کہ بابا جی میں اگلی گل نہ کرا انہوں نے کہا کرو انہوں نے کہا آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا رشکِ لبِ لالی سے یمن ڈوب گیا آلہ حضرت بریلوی کہنے حضور دے دند مبارک جدو عدن دے موتیاں ویکھے تے مو چھپا کے نس گئے انہوں نے کہا اسی کے تھے حضور دے دند کے تھے آبِ دُرِ دندان سے عدن ڈوب گیا اور رشکِ لبِ لالی سے یمن ڈوب گیا یمن دے لالا جدو حضور دے لب آئے مبارک ویکے تے ہو بھی مو چھپا کے نس گئے انہوں نے کہا اسی کے تھے تے حضور دے لب کے تھے آبِ دُرِ 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 اگلی آلہ حضرت بریلوی اے دا ترجمہ تصدق جلانی نو ہی نہیں آندا جڑا چیو جسرے سے جی آندا ہے تو میں نو لکھ کے بیجے حضور کی باتیں کرتے ہو صدی آباد غلام دی نات دا اس ترجمہ نہیں آندا آلہ حضرت جڑی اگلی گل کی تھی اے تبہ بڑے بڑے لوگ ہیں میں نو وضاعت دس ہو آلہ حضرت فرماتے ہیں خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روحِ شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا لاؤ جی میرے کوڑ رہ گیا پانچ منٹ تو دس منٹ بس اس دے اندر میں اپنی گل مکان لگا تو اسی انہیں نہیں کرنا جی اور وڈیا نے سامنے گل نہیں کری بجڑی ہو گئی ہو گئی تقریرہ آج دل کر رہے ہو جی نہیں جی آہ میں گل بس مکان لگا جی آہ نہیں جی بس جی آہ توجہو نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے یہ سب تو بڑا میں کتابہ نار لیا ہے اے ہو جا ساڑے سراند تاج ہسی کہنے ہیں ساڑے علماء بیٹھیں اے بیٹھیں چمک دیو چہرے انہیں سارے نو لیا جا مانگے حضرت نو ساڑی زمانت پچھو دیرنگے مولوی عدالت گھر بڑھ نہیں کرنگے میں کہو ہے خاجہ شریف نو خاجہ جسل نظیر اختر دا آج بھی میں فون آیا اپنی کوٹھی تے سناندہ ہے قرآن کہندہ ہے حافظ دیو جیڑے ممتاز قادری دا وکیل ہے خدا جی میں نے فون آیا میں سارے نو کیا میں آکھا ایک باری سا نو لیا جاؤ عدالت اچھا ایک باری لیا جاؤ ہاں اسی زمانت دے کے جا مانگے جا فقیران بھائی اے بلکل مولوی گڑ بڑا سی میں تے گڑ بڑ ویسے بھی نہیں کر سکتا تے جیڑے نال اونگے ہو بھی زمانت دے جا مانگے اسی سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا گے دسوئے اللہ رسول فرمانن صدیق اکبر فرمانن حضرت عمر فرمانن عثمان غنی حیدر قرار بلال خاجاب الحسن خرقانی مجدد الفسانی آلہ حضرت بریلوی پیر سید اسماعیل شاہ صاحب پیر میرے لی شاہ تُو دستوں بھی کہنا چودہ سو سو سال کسے کامی نہیں کیتا تُسی کی سمجھ دیو سانو ساڑھے فقیر انگریزان دے سپورٹ کر کے چلے گئے ساڑھا دین تا کم کوئی نہ ہویا جیڑا کیے بناتے ٹی ویہ دے بکواس کرنے اے جیو پچھے کنجری تے کنجر بٹھا کیا گئے تے جناب تُسی قوالیاں پڑھ دے ہو اور اتنی غلیظ قوالی پڑھی صدی آباد سادات بیٹھیں تو آڑے سارے مجمع میں جو سیدی کا پڑھی خوشبو ہے صدی آباد جن کا آنچل نہ دیکھا میرے امانے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام آلہ حضرت فرمان نے حضرت سیدہ فاطمہ تُسزارہ داتا دپٹہ سورج جے چنن نہ بیک سکے آ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام کنجریاں تے کنجر بٹھا کے تب تسی جناب میں ہونے لفظ نہیں کہندہ ہو انہوں نے پچھا نہ رہی کوئی نہیں اسی گل کریے مولانا ہلکی بات کرو ہلکی بات تو تب ہو سکتی ہے مجھے کوئی تھپڑ مارے مجھے کوئی گالی دے میری پگڑی کوئی کھولے جب سیدہ کے بارے میں کوئی بات کرے پھر نرم بات ہوگی کنجریاں بٹھا کے ساڑھے فقیرہ نے بھی تبلیغ کی تھی لیکن وہ مڑ کے کنجریاں نہیں رہیاں اے تارک جمیل دی تیار شدہ ہے اے تارک جمیل دی تیار شدہ ہے مولانا روم نے لکھا مسنوی شریفچ حضرت جنید بغدادی کس نے کہا جی تھے بڑی فیشہ عورت بغداد شریفچ آپ اس کے گھر چلے گئے آپ نے فرمایا کڑی یہ وضو کر وضو کر کے اتنا دور کھڑا کر دیتا آپ اکے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جی میں میں کرنا ہے آپ نے نماز نیت بندی انہیں بھی بان لئی جدو سیدیج گئے مولانا روم فرمادن جنید بغدادی روپ ہے اززنا سوئے نمازہ مردہ مش آخر کارم بودھ کردہ مش قلبہ بطفیل مصطفیٰ آپ سیدیج پہ کے روپ ہے یا اللہ میرے اتنا ہی کم سی میں نو بدکاری والو اٹھا کے تیرے دروازے تے لے آیا ہون حضورت صدقے دا دل بدل دے مولانا روم فرمادن جدو اس عورت نے سر چکیا تھے ولیہ بان چکی سے ساڑے فقیرہ نے بھی کام کی تا لیکن نہیں ہو جائے کام نہیں کی تے موڑ کے کنجریاں ہی رہی آؤ جزائر ہے جی ہو جائے بندہ ہوئے تبلیغ کرنے گل بھی تو ہو جائے کیا ہو جی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی چونکہ نقشبندیاں رہا عجب کافلہ سالاران مجدد صاحب نے خود لکھیا فرمایا نقشبندیاں دا عجب کافلہ سالار باقی تے شور پا کے حرم تک جاندے نا سی خفیت طریقے نا بندن اوٹھے پچھا دے ہمان شیران جہاں بستائیں سلسلان مجدد صاحب فرمان دے سلسلے ویچ بڑے بڑے شیر بندن روباز ہیلا چسام بگسلت این سلسلہ رہا فرمایا قیامت تک لومڑی اس دروازے نو نہیں توڑ سکتی لومڑی دا اشارہ میرے بل سمجھو جیڑا بندہ گل کرے کنیڈا ویچ بے گے کبھی ممتاز قادری کاتل این تا نہیں نا ہو سکتا اینہ نو نہیں دین سمجھایا امام ربانی مجدد الفسانی توجہ جی مولانا بدر الدین سر اندی فرمان دے امام ربانی مجدد الفسانی جس جگہ سجدہ فرمان دے سر نا مسلے تھے او تھے ٹارٹ دا کپڑا ایک علیدہ لگیا ہویا اسی وہ میلہ ہو گیا فرمایا مریدہ نے اتار دیتا تے نوہ لائیا تے او چکے میں اپنی پگڑی جراک لیا سنو جی نقش بندی آرہا عجب کافلہ سال آرہا مولانا بدر الدین سر اندی فرمان دے پگڑی پا کے میں سارا دن پھردہ رہا راتی دیر ناڑ گھر گیا پگڑی سمیت ہی سو گیا تے اس ٹکڑے دی برکتنا جتے مجدد صاحب سعیدہ فرمان دے سن تے میلہ ہو گئے سی فرمایا میری پگڑی جو موجود سی اس ٹکڑے دی برکتنا اس رات رب العالمین نے اتنا فضل فرمایا بارہ واری میں حضور دیزارت کی تھی ان کوئی سمجھ آئیے ساڑے فقیر کیا جیسا ساڑے فقیر اداکارہ نے نکاح پڑھان دبئی نہیں کہا کہا جیڑہ بھی آیا پیرہ چاہیا اکبال بھی کیا تو کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاگ کے زیر فلق ہے مطلعی انوار میں کہا اکبال لوگ تو کہنے دن قبروں میں کچھ نہیں ہوتا تینو بھی کچھ نظر آیا اکبال کہنے دا وہ خاگ کے زیر فلق ہے مطلعی انوار اکبال کہنے دا مہنو تے نوری نور نظر آیا میں کہا کمینیا تینو حضرت کرمہ والے نور نہیں نظر آیا تے اکھ لیا نہیں تا سرما پواب انگلے پترانا تینو تے رائے ویڈ خاگ تے رب نظر آندا تے جنا ساری زندگی رب رب کیتی ہوتھے تھے تے انہوں رب نہیں نظر آندا توجہ اکبال کہنا آذر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاگ کے زیر فلق ہے مطلعی انوار اس خاگ کے زروں سے شرمندہ ستارے اس خاگ میں پوشیدہ ہے وہ صحبِ اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے گردن بھی نہ جھکی کیوں جی جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار میں مجدد صاحب تے جڑا سانس لے آ اوہ دے ناروی جنے پیدا ہوئے اوہ دے ناروی جنے پیدا ہوئے جانگیر دے سپائی تے فوجی آپ دی داڑی پکڑ کے لٹک پیسن وار پکڑ کے لٹک پیسن تو انہوں پتہ ہے پولیس تے فوجی کیوں جی حرکتہ کر دیں دادہ صاحب جناب آسو گی ساس ہٹے جوتیاں سمیت چڑ جان دیں پیچھے سے آرڈر ہے تو اسی سوچ سکتے ہو جانگیر دے سپائیہ نے کیے کیتا ہونا ہے مجدد صاحب نہ لٹک پہ آپ نے فرمایا کمینے ہو یہ گردن صرف ایک جگہ جھگ دی لاؤ جی میں آفری گل کر کے نامو سے رسالت ہوتے نامو سے رسالت ہوتے لوگ کہتے ہیں منتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا اے بڑا درد اٹھے ہویا میں کہا جی سب تو پہلے حضرت عمر قانون آتے چلے ہیں علماء بیٹھیں غلط ہوئے تھے میں انہیں ٹوک دے بات جی میں حاضر ہوں اے میرا سر اسلام واسطے اسلام دی خاطر جو مرضی میرے سر تے مار دے ہوئے باقی یہ بڑے بڑے فراؤنا دے سامنے بھی نہیں جگدہ ایسا حالت ہی بھی نہیں جگدہ میں پیر مکی میری آن بڑھا ہو گئی میں انہیں کہا دے تھے اے تقریر نہیں کرنی میں کھمیں اے ہی کرنی انہیں کہتے ہیں جمعہ نہیں پڑھانا پکیاں ملازمتہ واسطے تو لوگ رشمتہ دے نہیں میں بیس سال کر کے بھی چھڑ دیتی میں نے کہا دے سامن تو لکھ دے میں یہ ہوں میں کیوں لکھ دے میں بیمار ہوں میں تقریر کرنا کہا دے نہیں تو لکھ دے تیرے پترنو ہی لا دے میں کہا میرے پترنو یہ جو ٹکر چاہی دے گلہ کرنی ہے بڑی آسان ہونی بیس سال دی پینشن چھڑ دے نہیں بڑی مشاوکیوں دوں اہمیں گلہ میں تھوڑی نہیں کر رہا عملہ نے حضور دی غلامی دی گل کی ونہا کہا میں نامو سے رسالت تے گل نہیں کرنی میں آقا ہر جمعہ گل کرنی ہر جمعہ گل کرنی کہنے آج تے پڑھاؤ میں آقا آج دا موسم بھی ہویا نہیں پڑھانی حضور دی عزت تے گل کرنی میں آقا اے تا زد دے ہونے حضور کی عزت پر سیاسی بات ہے میں کہا حضرت عمر سب تو پہلے قانون آتے چلے منافق نے فیصلہ نہیں منیا کہ حضرت علماء بیٹھن پوچھو حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جاتے کہ حضور یہ بندہ ہے جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا اب بتائیں اس کا شریع حکم کیا ہے نہیں نہیں جب حضرت عمر نے بشر نامی منافق سے پوچھا فرمایا کہ بتاؤے حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہا جی دے دیا فرمایا تو پھر میرے پاس لائیا ہاں جی آپ کے پاس لائیا فرمایا حضرت عمر اندر گئے تلوار لے آئے تلوار لے آکے اس منافق دا سر تنر جدا کیتا اور تاریخی لفظ فرمایا فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہ فیصلہ ہے جو ابھی میں نے کر دیا بھائی توانو نیند آئی نعرہ تو پھر لاؤ نعرہ کرما سبھانا 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 یا حسن یا حسین توجہ توجہ پھر نابینہ صحابی حضور دی ظاہری آیات حضرت عمیر بن عدی اکھاں کوئی نہیں ایک زنانی اسما بنت مروان حضور دی خلاف کرنا کرنی نابینہ صحابی اونا منت منی مولا تیرے عبیب بدر تشریف لے گئے ہیں جب وہ واپس آن گئے تھے ماں ورائے عدالت سورت رو میں قتل کر دیا حضور واپس تشریف لے آئے نابینہ صحابی جاؤ عمیر ابن عدی فی جاؤ فی اللیل عدی راتی نابینہ صحابی اٹھے بندہ نار کوئی نہیں داسوہ مسلمانہ عمیر بن عدی نو کس نے دسیا زنانی دا گھر فلانے ملے چھے اے اپنے اپنے ملے آن دے علماء کوئے پوچھنا میں مولانا تقریر کر گئے گل کیوئے بندہ نار ہے کوئی نہیں عدی راتی عمیر بن عدی اٹھے بندہ کوئی نہیں گلیاں جو پھر دیا پھر دیا وہ زنانی دے گھر گئے وَحَوْلَا نَفَرُمْ مِنْ بُلْدِهَا نِيَامُنْ قَلِّ نَئِن سی سُتھی پورا خاندان سُتھیا پھر کس نے دسیا فلانی چار پائی تے گستاف سُتھی اے دوسرا سوال ہے جدو آپ اس دی چار پائی تے قریب پہنچے فَجَسَّابِ يَدِيَنْ حَتھ لَایَا فَوَجَدَ السَّبِيَا تے نکہ جائے بچہ او دینار ستے سی دودھ بیندہ آپ نے فرمایا باہویں گستاخ دا پتر ہے لیکن گستاخ کوئی نہیں فَنَحَاوْا نَحَا آپ نے بچہ چکیا تے علیدہ کر دیتا سُمَّ وَدَا سَيْفَهُ عَلَا صَدْرِهَا پھر آپ نے تلوار اس عورت دے سینے اترکھی او تو زور لایا تلوار کنڈ والو پار ہو گئی زنانی مر گئی مدینہ پاک چھڑیا نہیں نسے نہیں مدینہ پاک چھڑ کے قتل کر دیتی عورت صبح دی نماز رسول اللہ پچھ جا کے پڑی میں کہا جی جی عمیر بن عدی مدینہ چھڑ دیں دے تے ممتاز قادری بھی کمانڈو سی کوسار مارکیٹو جو نس جانا سی اے ریت پرانی اے ریت پرانی کسی نو سمجھ آوے نہ آوے صویر دی نماز میرے آقا سلام پھیر کے رخ انور صحابہ وال کیتا تھے حضور پورے صفحہ میں جو عمیر بن عدی نو ویکھ رہے حضور اپنے غلام نو جدو ویکھیا بیٹھے آتے حضور نے فرمایا قتل تا بنتا مروان فرمایا او زنانی مارا یو حجی تے دسے بھی کسی نو نہیں قالانا ام بی ابی انتا یا رسول اللہ حضور مارا ہے پیٹھ جنسیہ نے ممتاز قادری کو پچھا ہوئے تنو حضور صاحب نے پیسے دیتے ہیں مولی خادم نے تنو باریا تنو انہ نے پیسے دیتے ہیں مولانا نے پیسے دیتے ہیں اینہ نے پیسے دیتے ہیں پیٹھ جنسیہ گلہ کرنیاں بڑی آسانا پیٹھ جنسیہ امریکیہ دے حوالے بھی یہ نا کیتا غلامہ نے ممتاز قادری نے ایتھے جڑا زخم امریکیہ لائیا کہنے دا ہے میں نے یہ جب کرنٹ لائے نے پتہ لگ دا سی میرا صحورہ کچھ بار آ گیا امریکیہ نے بھی پوچھے آداثہ اے تنو کس نے پیسے دیتے ہیں اول تو لائے کہ آخر تک ممتاز قادری کو جواب دیتا ہے کمینے ہو میں نو کسے نے بھی کچھ نہیں کیا نہ میں نو کسے نے پیسے دیتے ہیں میں محبت رسول اجمار رہا صدیان آباد ہے بات صدیان آباد ممتاز قادری کی خبر نہیں لگانی یہ دہشت گرد ہے اخبارانو تیویاں تھے ممتاز قادری مسلمانہ دیاں دیاں گٹیں تو لائے کہ سر تک وکھاؤ یہ آزاد میڈیا ہے ممتاز قادری کی خبر نہیں بتانی کیوں کہ ہر بندہ اٹھ کے کہے گا ممتاز قادری آ رہا ہے بریہلر امریکی چوچے بریہلر ساری دنیا پریشان کفر پریشان لرزہ بر اندام ممتاز قادری کدھر سے آ گیا اسی تینا لڑکے انہوں فلمہ درامیا تے لا دیتا ساری ساری رات کیبلہ تے لا دیتا پھر ممتاز قادری کدھر آیا اکبال کہتا اکبال کہتا امت مسلمہ پھر اٹھتے جانا چاہتی تو ایک کوئی طریقہ ہے اپنے دلہ میں جو دور دی محبت پیدا کرنے اس کے علاوہ کوئی طریقہ کوئی نابینہ صحابی نے کی کیا مارایا مسجد نبی شریف اس سناٹا چھا گیا اکھان تے ایسن کوئی نہیں اے ایو جی انٹوماٹر جی اکھان ہوگی کرنا ہے یا را مقام رسول ہوئی سمجھنا اے اکھان ہواگلہ نہیں نابینہ صحابی اکھان کوئی نہیں فوراں سوال کر دیتا حال علیہ فی ذالک شیعن یا رسول اللہ حضور میں قانون آتھے چلے آ حکومت تو آڈی عدالتاں تو آڈی ہیں میں تو آڈے کو پچھے بھی نہیں تو میں زنانی مارایا کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا دائے گا سنو جی ممتاز قادری کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں فتوہ رسول اللہ کا میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تُو نے کیا سوچا فرمایا جب تک جب قیامت تک میری عزت کا مسئلہ آئے گا حضور نے فرمایا دو بکریاں بھی قدی اختلاف نہیں کرتے جیڑا ممتاز قادری خلاف گلہ کرتا ہو بکروٹا بھی نہیں مردہ ہو حضور نے جی فرمایا جی دو بکریاں بھی قدی سنگھ نہیں پسان گیاں ان کرتے جیڑیاں بلا وجہ سنگھ پسا دیں گیاں تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا ممتاز قادری جیل کے قابل یا زیارت کے فتوہ رسول اللہ کا حضور نے فرمایا اِذَا اَحْبَبْتُمَنْ تَنْظُرُوا الْا رَجُلِ النَّصَرَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ فَانْظُرُوا الْا عُمَيْرِ بِنِ عَدِي فرمایا میرے مسجد نبی شریف بریو یبو بکر عمر عثمان علی بلال موجود حضور نے فرمایا میرے غلاموں جو ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے ماں برائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو اس میرے غلام کی زیارت کرو حضرت فاروق عاظم موجود تھا انہیں کہ آج حضور دی رحمت جوش ہے جی آج موری نہ لوالیے کم تک قیامت تک ہونے لوگاں کہنے ہیں تشدد ہویا انتہا پسندی ہوئی حضرت عمر بول پہ کہنے لگے انظرو الہ حاضر آمل لذی تشدد فی طاعت اللہ حضرت عمر فرما لگے انہیں کتنا تشدد کیتا ہے انتہا پسندی کیتا ہے کم از کم حضور کو پچھ ہی لیندہ ایک اے کیتا ہے حضرت عمر چاندے سالے جو حضور دی مور لگے منتاز قادری بھی آنا ہے عامر عبد الرحمان نے بھی آنا ہے غازی محمد سلیم نے بھی آنا ہے غازی محمد صدیق نے بھی آنا ہے غازی عبدالقیوب نے بھی آنا ہے غازی مرید حسین نے بھی آنا ہے غازی محمد اسحاق نے بھی آنا ہے غازی علم الدین نے بھی آنا ہے وڈے وڈے شیر آنا ہے ان قیامت تک لوگاں اے ہی کہنا ہے بڑا انتحاب بسندی ہوئی حضرت عمر چاندے سن حضورت ہی مور لگ جائے حضرت عمر نے ایک بات کی تھی حضور نے فرمایا فرمایا عمر تو انہوں نابینا کیا کیا ہوئے اس تو وڈا کائنات اج بیکھا نہ رکھو لاو جی میری گفتگو ختم آخری بات حضور نے فرما دیتی بات آخری بات میری گفتگو ختم چار جنوری اے جڑا گزریا اسی مسلم مسجد لہاری دروازے لب بیگ یا رسول اللہ کنفرنس کرائی بڑے بڑے علماء مشایخ نو اسی دعوت دیتی تے حضرت نوی اندہ سی عرض کرنگے تاجدار ختم نبوت وچوی تے صرف حضور دے نہاں تے باقی مولی خادم ماروی جائے تو با میں تسی فاتحہ پڑھ دے نہیں تے بہا کے حضور دے نہاں تے دنیا نو دسنا ہے بھئی ایسی بے وفا غلام نہیں با وفا غلام ممتاز قادری دے والد صاحب نو میں بلایا میں آکھا بابا توں ضرور آنے ہیں چار جنوری رات چار بجے ممتاز قادری دے والد نو میں ٹیم دیتا اینج میرے نارد حضرت بیٹھے اس طرح سید عرفان شاہ مشیدی بیٹھے سندبائیں طرف ممتاز قادری دے والد بیٹھے میں بابا نو ٹیم دیتا راتی چار بجے پتر تا تیرے نا میرے ٹیٹیچ کےڑا در دے پتر تا تیرے توں دس ممتاز لاؤ جی میں ملک شام گیا تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی تے اینج سامنے دیوار ہوتے ایک شیر لکھیا حبشی زبان جڑا حضرت بلال نے حضور دی نات پڑی ایک شیر لکھیا ہو دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان جگیتا ہے وہ شیر کی لکھیا اے حبشی زبان دا شیر ناتے اے دا ترجمہ حضرت حسان نے ان کی تا ازا المقارمو فی آفاقنا ازا ذکرت وفینا بکا یدرب المسحلو اے دا مانا ہے وے یا رسول اللہ قیامت تک فانسی دا پھندہ بدے ہو وے تے مولانا سید کی فیت علی کافی فانسی دا پھندہ وےک کے نات کو ہی لکھے گا تے تے بڑے پڑے پہلوانا دے دل فنا ہو جانے تے سامنے انگری ازاں فانسی دا پھندہ بدے سویرے مولانا سید کی فیت علی کافی نو لے کے چلے تے شاجی اینج اینج نہیں ہوئے بلکہ شاجی فانسی دے پھندے نو وےک کے تازہ تازہ نات لکھی حضور فانسی دا پھندہ بدے ہو وے گا تے تازہ تازہ کوئی نات لکھے کوئی نہیں لکھے گا توڑا غلام لکھے گا اے حضرت بلال کہہ گئے غازی المدین نو سزائے موت ہوئی بارہ پونڈ وزن اور ود گیا حضور اینج نہیں ہوئے گا قدی بڑا بابا پنڈیو چلے ممتاز قادری دا پیو تے لاہور آکے نہ لاہوریاں کوڑو چندہ منگے پتر دو واری سزائے موت سنڈ کے اندر بیٹھے ہو وے نہ لاہوریاں کوڑو چندہ منگے نہ کوئے دعا کرو میرا پتر رہا ہو جائے نہ بابے دا بلٹ پریشر آئی ہو وے نہ ہو دا جناب شوگر آئی ہو وے چار مجھے بابا گل کے کرے حضرت بلال چودہ سو سال پہلے نیند نہیں آ دی تے پتر دو واری سزائے موت سنڈ کے جیل ایک بیٹھے ہو وے تے بابا مسلم مسجد ایک گل کے کرے میرے چھے پترن ایک تے میں حضورتی عزت تے دے چکیاں اندہ لوڑ پئی تے باقی بھی پنج پیش کر دیاں گا آخری کال میری گفتگو بھی ختم تے بابا جی گل کے کی تھی آخر تے روپ ہے کہنے لگے میں بڑا آدمی ہیں پتنی میری قربانی اسلام جس طرح بڑے ڈنگر دی نہیں لگ دی شاید بڑے بندی دی بھی قربانی نہیں لگ دی بابا جی آخر تے روپ ہے کہنے لگے میں بڑا آدمی ہیں میری قربانی اسلام کبول ہے یا نہیں کہنے لگے اندہ لوڑ پئی تے میں بڑا بھی حضورتی عزت وستیاد